اسلام علیکم رائٹ لیکٹ چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا گرد و نوا کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور آج جو ہے وہ ہم کچھ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اور اس ایم سی کیوز کا جو ہے مقصد ہے وہ بہت زیادہ ریپیٹیٹیو پوشٹنز ہیں جو ایم سی کیوز ہیں جو بہت زیادہ پی پی ایسی کے پیپرز میں ایف پی ایسی کے پیپرز میں بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ اس طرح کے ایم سی کیوز ہیں جو کہ جیسے کہ سی ایسی کا پریلیمنری ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ آپ کو کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں اور اس کو ون بے ون کرتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو بہت زیادہ کوسٹنز ہیں وہ ہم آپ کو ان شارٹ بتاتے جائیں گے ہم اس کو ایم سی کیوز کے فارم میں نہیں کریں گے بیکاوز آپ گان ٹرو سو مینی ایم سی کیوز کے بہت زیادہ فارمز ہیں بہت زیادہ جیسے ویب سائٹس ہیں پیجز ہیں فیس بک پیجز ہیں اور بکس ہیں ایون ایم سی کیوز کی تیاری وہ بہت زیادہ اچھے کرا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا مقصد یہاں پہ وہ نہیں ہم دسکس کریں گے کہ جو بہت زیادہ ایم سی کیوز ریپیٹیٹیو آتے ہیں تو وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے جو بہت زیادہ آیا ہوتا ہے کہ قرآن کی جو ورس فارم ہوتی وہ کیا ہوتی ہے تو قرآن جو ہوتا ہے وہ ریٹن فارم ہوتا ہے قرآن ریٹن ہوا ہوئے پروز میں بھی اور پویٹری دونوں میں اسی طرح ایک اور ایم سی کیوز جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے that is حضرت عمر علیہ السلام جو ہے ان کی شادی کی سوئی تھی that is ریچل میں ان کو جو ہے وہ ریچل کہا جاتا ہے اور اسی طرح میں ریپیٹ کرتی رہوں گی کہ میجر پارٹ آف قرآن جو ہے وہ کب ریویل ہوا دی ٹائم میں ہوا نائٹ ٹائم میں تو وہ نائٹ ٹائم میں ہوا ہے اسی طرح حضرت عمر علیہ السلام وہ ماتڈ ہوئے تھے 24 الحجری میں اسلامی افیشل جو سیل ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی کب وہ سات الحجری کو یعنی حجرت کے ساتھویں سال جو ہے وہ اسلامی افیشل سیل جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کہا جاتا ہے انہوں نے ان کو اسسٹ کیا تھا کس چیز میں اسسٹ کیا تھا پریچنگ میں کیا تھا اسلام پھیلانے میں تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کتنے ہواری تھے ان کے بارہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ڈیوورس کیا تھا فرسٹ وائف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر and because the reason was that his wife was discourteous اور منہ جو مسجد الحنی ہے اس میں ستر پروفٹ جو ہیں وہ برد ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت دفعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا لیکن alone سورہ بکرا میں جو ہے وہ 13 times آیا اسی طرح حضرت رکیہ جو ہے وہ die ہوئی تھی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ اسی ان کی وفات ہوئی تھی اسی سیم دے پہ جو بدر کی ایک وکٹوریس دے تھا جب بدر جنگ بدر جو ہے مسلمانوں نے جیتی تھی انجیل کا مطلب کیا ہوتا ہے انجیل کا مطلب ہوتا ہے good news اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ جو پاکستان کہہ رہی ہے اسلامی آرمی کے جو ہے اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلامی آرمی کے فرسٹ کمانڈر ہیں اور آٹھ ہجری میں وائن کو حرام ڈیکلیئر کیا گیا تھا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چوس کیا تھا کہ وہ مسلم آرمی کو لیڈ کریں گے battle of قدسیہ یعنی جنگ قدسیہ میں اور طورہ کا مطلب کیا ہے جیسے انجیل کا ہم نے آپ کو بتایا تھا تو طورہ کا مطلب ہے law زبور کا مطلب pieces ہے ٹکڑوں کو کہتے ہیں زبور صلاحات کے اندر نماز کے اندر درود پڑھنا یہ سنت ہے نمازِ قصوف جو ہے وہ سب سے پہلے پانچ الہجری میں پڑی گئی تھی اور اسی طرح اجمع وہ تین طرح کی ہوتی ہے اپینین دینا وہ تین طرح کی اجمع ہوتی ہے اور اینالوگی جو ہوتی ہے وہ بالکل سمیلر ہوتی ہے قیاس کے اور شریعہ کا مطلب ہوتا ہے straight path جو آپ کو رستہ دکھا رہا ہوتا ہے اور ضربِ عزب کا مطلب ہوتا ہے sharp cutting strike حضرت امام ترمزی جو تھے وہ حضرت ابو دعود رضی اللہ عنہ کے جو تھے وہ ان کے سٹوڈنٹ تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام سو سال سونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے اور اسی طرح جو اقبہ بن نفع ہیں رضی اللہ عنہ ان کو مسلم الیکزینڈر کہا جاتا ہے اور ابو العاص ابن الرانی تھرڈ son-in-law ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ موزتین کیا ہے موزتین دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی جو سر الناس و سر فلق ہے ریکارڈنگلی ان کی ترتیبہ سر فلق پہلے ہے سر الناس ہے موزتین موزتین is a real pronunciation اور العراف میں creation of heaven اور hell کا ذکر ہے اور العراف کا مطلب بھی یہی ہے کہ boundary between the hell and heaven اور اسی طرح جو false prophet ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمہ بن قذاب اور آدم sons جو ہیں ان کا نام حابیل اور قبیل جو وہ دو ہیں وہ بہت فیمس تھے اور ان کا قصہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے اور جو first convert ہیں اسلام میں وہ لیڈی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو age تھی برد کے time جب حضرت شیز علیہ السلام پیدا ہوئے تو that was one thirty years اور صورت تین جو ہے وہ ایک ایسی صورت ہے جو کہ دو fruit name سے start ہوتی وطین وزتون اور اسی طرح جو دو پریئرز ہیں جن کی کوئی ازان نہیں ہے جس میں سے آپ کو پتہ نماز جنازہ بھی ہے مشر الحرام جو ہے وہ مزدلفہ ویلی کے اندر ہے نمل کا مطلب چونٹی ہوتی ہے انکبوت کا مطلب مکڑی ہوتی ہے مروان جو ہے امیہ دینیسٹی کے لاسٹ جو ہے وہ رولر ہے ابو جہل جو تھے وہ لیڈرز پیگنز تھے کفار کے وہ لیڈر تھے جب گزوائے جو ہے وہ بدر ہو رہی تھی اور اسی طرح حضرت نون کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں کتی دفعہ آیا بہت دفعہ متواتر پوچھا گیدارٹس 43 ٹائمز آیا اور سید الایام آپ کو پتہ جمعہ کا دن ہمارا سید الایام ہوتا ہے مسجد حرام کے پچیس دروازے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 67 ٹائمز ہے قرآن مجید کے اندر آئی ہاں ریپیٹی بیفور کہ 13 ٹائمز تو صرف سورب بکرہ کے اندر ہی ہے اور اسی طرح غزوہ بدر کو جو ہے وہ تین دفعہ پواز کے ساتھ لڑا گیا تھا اور انٹ پہ فتح ہوئی تھی مسلمانوں کی اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق رضی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور پہلی ازام جو ہے وہ فرسٹ الہجری میں جو ہے وہ کالرڈ کی گئی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رہے تھے 14 منٹس کے لیے اسی طرح جو اور بہت زیادہ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ السلام کے کوئی برادر اور سسٹر نہیں تھے ان کے تین بیٹے تھے حضرت عبداللہ تھے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہوتھے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہوتھے اور وہ ایڈلٹ ہود تک نہیں ان کا کوئی بیٹا گیا ہے بچپن میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور بکوز حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جو ہے وہ لاسٹ پروفیٹ تھے اور جو ہے جنت البکی جو ہے وہ کیا ہے وہ سیمیٹری ہے وہ جنازگاہ ہے مدینہ سٹی جو ہے وہ ہوم آف عدیس کہا جاتا ہے پہلا کلمہ ایسا ہے جس میں کوئی ڈوٹس نہیں ہے نمبر آف نون مسلم ان بیٹل آف بدر وہ تھاوزن تھے ستر کفر جو ہیں وہ مارے گئے تھے بیٹل آف بدر میں جبکہ چودہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے بدر کی بیٹل کے اندر اور جو ٹرمپٹ ہے حضرت عصرہ فیل علیہ السلام کو پتا ہے فرشتے جنہوں نے سور پکڑا ہوا ہے وہ اس کو بلو کریں گے لائک ٹو ٹائمز ٹھیک ہے پہلی دفعہ کریں گے تو آپ کو پتا ہے ساری کیامت آ جائے گی دوسری طرح کریں گے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اپنے گریف سے اور ٹوٹل جو ہے وہ سترہ فرض ہوتے ہیں پریئرز میں وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ دو جو ہے وہ فرض ہیں فجر میں چار زوہر میں ہیں چار اثر میں ہیں اور اسی طرح تین مغرب چار شہ ٹوٹل سیونٹین ہوتے ہیں تو ہنی جو ہے وہ بیس ٹیو ٹیبل تنگ ہے قرآن مجید میں جو کہ مینشن ہے اور اگر ڈرنک کی بات کریں تو دارٹ اس ملک اور ایک سو تیرہ سورت ٹوٹل جو ہوتی ہے وہ ایک سو چودہ سورتیں قرآن مجید کی لیکن ایک سو تیرہ جو ہے بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی اور ایک بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی لیکن بسم اللہ جو ہے وہ ون فارٹین ٹائمز ہی ایڈر ہے قرآن مجید کے اندر بکوز ایک سورت میں بسم اللہ اس روٹن ٹوائس تو بسم اللہ کی تعداد جو ہے وہ ایک سو چودہ ہو جاتی ہے اور تین سورہ ہیں جن کے نام جو ہے صرف ایک لیٹر جسے سرکاف اس کے ایک ایگزمپل ہے اور سرکا سر کے اندر ہر ورڈ کا جو ہے وہ روہ کے اندر انا آتائنا کل کاؤسر یہ ساری رو سے انڈوری ہے اور اسی طرح ایک اور کو اسٹناتا ہے سور جو ایک کلاس ہے نا وہ دال سے انڈوری ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں گے دال کے ورڈ سے وہ انڈوری ہوگی سور دہر جو ہے وہ اہلِ بیت کی ریسپیکٹ میں ریویل کی گئی تھی ستائیس ایٹریبیوٹ ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کی منشن ہے سور حدید کے اندر ہی دو سورت حولی قرآن کی جو ہے وہ ورڈ قد سے شروع ہو رہی ہیں سٹوری ورشیف اور کاؤ بنی اسرائیل وہ کس میں سور بکرا میں اور نام بھی بکرا کا مطلب گائیں ہیں سور نصہ میں لاؤز آف انہیرٹنس ہے لاؤز آف اومن ہے یہ ساری شادی کے لاؤز اس طرح کے لاؤز منشنڈ ہے بزار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند سب سے لائک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مسجد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فورٹ دوارٹر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو ہے دوارٹر حضرت اومی کلسوم رضی اللہ عنہ ہو ہے سیکنڈ جو ہے وہ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ ہو فرسٹ جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہو ہے پانچ سورت ہولی قرآن کی ہیں جو کہ ورڈ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں اسلامی کلینڈر کو مسلم کلینڈر رجری کلینڈر بھی کہا جاتا ہے مکہ کا ڈیفرنٹ نیم ہے بلاد الامین ملکرا یہ سارے جو ہے نا وہ نام ہے مکہ کے اور اس کو ایون بکہ بھی کہا جاتا ہے اور شوال جو ہے وہ ٹینتھ منت ہے اسلامی اور اس طرح سے ہے محرم سفر ربیل اول ربیسانی جمادیل اول جمادیسانی رجب شبان شوال زی قد زلحج سو دیز آردہ ٹولپ اسلامی نیمز ہیں اور چار سورت ہیسی ہیں جو کہ انہ ورڈ سے شروع ہوتی ہیں سورا نیسا کے اندر پریزنرز آف وار کی ریگولیشنز بھی ہیں اور مکتیات وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کوئی بھی کومن پرسن جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا اور لیٹرل میننگ سوہم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا اپنے نفس کو اور روزہ آپ کو پتا ہے کیا ہے پرہیزگاری سکھاتا ہے آپ کو اور فاسٹنگ کا مطلب ہی سیلف کنٹرول ہے اور یہ شیلڈ ہے نا اگنس سن اور یہ دس شبان دو الہجری کو جو ہے وہ ابلیگیٹری ہوا تھا اور اگر آپ بریک فاسٹ گلتی سے توڑ دیتے ہیں اس کا مطلب آپ نے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور ساٹھ روزے رکھنے مہتواتر آپ نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور فاسٹنگ جو ہوتی ہے نا اس کا روزہ دار کا عجر جو ہے وہ اللہ دیتا ہے it's between اللہ and you روزہ دار تو فانکشنل فاسٹنگ جو یہ ہی ہے کہ آپ نے اپنی باڈی اور سول کی سیکریفائز کرنی ہے فاسٹنگ جو ہے وہ سٹرکلی پروہیبیٹیڈ ہے اید الفطر اور ایدال ازہا میں اور اعتقاف کو مطلب کیا ہوتا ہے سیکلویون ہوتا ہے اعتقاف سننا ہے منتھ اف رمضان ہوتا ہے تراوی کا مطلب ہوتا ہے تو سٹینڈ اور رمضان is the month of purity ہے اور آیا نمبر آف ایٹی تھری جو ہے نا سور بکرہ کی اس کے اندر فاسٹ کی ابلیگیشن آئی ہے فاسٹ کا فرض آیا ہوا ہے اور وین دا منتھ اف رمضان کم کرتے تو سارے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں سارے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیلہ تل قدر جو ہے وہ رات ہزار راتوں سے بہتر ہے اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ ہو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیگستان میں چالیس دن رہے تھے کتنے دن رہے تھے اور چالیس روزیں انہوں نے متواتر رکھے تھے اور اپنے فالوز کو بھی کہا تھا کہ آپ اس چیز کو فالو کریں اور کفارہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتائیے سکسٹی فاسک نہ ہوتا اگر نہیں رکھ سکتے ساٹھ مسکینوں کو خانہ کھلانا ہے اور منت رمضان اسے سید الشہور کہا جاتا ہے سورہ کافرون کو ون فورت اف حولی قرآن کا درجہ حاصل ہے سورہ اخلاص کو ون تھرڈ اف حولی قرآن کا درجہ حاصل ہے اور حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھے اور اسی طرح حضرت آسم قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے اور حضرت ابراہیم ماریہ کپتیا کے بطن سے گیارہ بیویاں تھیں ٹین وائفز تھیں پہلی بیوی جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی سیکنڈ وائف حضرت سودھا رضی اللہ عنہ تیسری جو ہے وہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ فورت حضرت زینب بنت خزیما رضی اللہ عنہ فیفت جو تھی ہے حضرت زینب نرب بنتے سوری فیفتھ جو ہیں وہ حضرت سلمہ ہیں اور سکس حجرش تھی ہیں اور ایٹھ جو تھی ہیں وہ ام حبیبہ نائن تھ جو ہیں وہ حضرت صفیہ ہیں اور ٹین تھ حضرت محمونہ ہیں اور الیونت فائف جو ہیں نا حضرت مادیا کپتیا رضی اللہ عنہ ہو ہیں مدورک وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ سٹارٹ کرتا ہے نماز کو پریئر پریئر کو امام کے ساتھ اور منفرد وہ ہوتا ہے جو کہ اکیلے پڑھا ہوتا ہے اور مسجد خیف کے اندر ستر ہزار انبیاء نے جو ہے نماز پڑھی ہوئی ہے اور حدیث کا مطلب جو سور حدیث کی ہم نے پہلے بات کی تھی اس کا مطلب میٹل ہوتا ہے سور یاسین کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اس میں اللہ تعالی کے دو جلالی جو نام ہے جلالی نہیں رحمانی نام جو ہیں وہ ہیں رحمان الرحیم اور سور حمزہ جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالی نے گیبت کرنے والے جو ہیں ان کو کنڈیم کیا ہے اور پہلی سورت جو قرآن مجید کی ریویل ہوئی تھی سور علق اور اس کی آیت ہے اور سور انیسہ کے اندر لاؤز آف میریجز بھی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں سب سے پہلے منشن ہے اور پارہ کا نام بہت زیادہ آیا ہے جسے لہمت پارہ کا نام یتزا عرون ہے تھاؤزن منت سے بہتر ہے لیلت القدر اور پران مجید کی وہ سورت جو کہ جس میں فا کا لفظ نہیں آیا وہ داٹ از سور فاتحہ اور پہلی فیمیل فالس پروفیٹس جو تھی وہ داٹ فسجا اور مدنی سورت جو ہیں وہ دس سال میں ریویل ہوئی ہیں مکی سورت جو ہیں وہ تیرہ سال میں ریویل ہوئی ہیں اور پہلا عشر رمضان کا اس عشر رحمت کہا جاتا ہے دوسرے کو عشر مغفرت کہا جاتا ہے تیسرے کو دوزک کی آگ سے نجات کہا جاتا ہے اور وہ پوشن کعبہ کا جس میں کعبہ کا دروازہ ہے اور ساتھ میں ہجرِ اسود ہے اسے کہا جاتا ہے ملتظم ملتظم اور فیورٹ من نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا وہ شبان ہے اور چار مقرب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نجو کیے میں بڑے تقریم والے مہینے ہیں اور ایج آف حضرت عشر رضی اللہ عنہ ہو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات ہوئی تو ان کی عمر اٹھارہ سال تھی اور جو سب سے پہلے بچے پیدا ہوئے ہجرت کے بعد that was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہو اور پانچ صورتیں ایسی ہیں جو کہ بروکن لیٹرز کے ساتھ ہیں اور جو کہ ان کا نام ہے ان میں اور بروکن لیٹرز سے نام ہے ان کا اور اللہ نے دس لاکھ مسلمان جو ہے نا وہ ہر دن افتاری کے ٹائم جو ہے ان کو معاف رما دیتے ہیں اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک نفل جو ہے وہ فرز کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرز جو ہے وہ ستر فرز کے برابر ہو جاتا ہے روزے کے تین ارکان ہوتے ہیں اور تراوی مومن جو ہے وہ ٹوئنٹیت پڑی جاتی ہیں ٹوئنٹی یونٹ ہوتے ہیں انجلز جو ہے ہیل کے وہ نائنٹین ہیں گیٹ کیپر آف ہیل کو مالک کہا جاتا ہے اور امام شافی کا جو ہے وہ ریل نی محمد بن ادریس تھا اور فان صورت ہے ہولی قرآن کی وہ سٹارٹ کرتی ہیں علی فلام را سے اور سات صورت جو ہیں وہ ورڈ حمیم سے شروع ہوتی ہیں سو ڈاٹ وز ٹوڈے یہ پارٹ ون ہے اس طرح کی دسکشن ہم کرتے رہیں گے ہم لائیو بھی آئیں گے انشاءاللہ بہت جلد اور لائیو دسکشن بھی کریں گے ویڈیوز آتی رہتی ہیں سو آئی تھاٹھ دے شوڈ بی آ لائیو سیشن ٹو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اس کے پارٹ ٹو کے ساتھ اسلامیت کے امسی کیوز کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کریں اور برائٹ لیو چینل کو سپورٹ کریں بیکاز آئی نیڈ یور سپورٹ اور علم پھیلانا وہ صدقہ جاریہ ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ